تھیے سوامی رام سکھداس واسودیو سروم چار سو چوبیس نام کی نمبر کی کتاب گیتا میں بھگوان نے ایک بڑی ولکشن بات بتائی ہے بہونام جنمنہ منتے دنیا نوانمام پرپدیتے واسودیو سروم سمہتما سدر لبا اس ساتھ واد دھائی گیتا میں گیان ویجیانی یوگ نام کہتا ہے اس کا انیسوہ شلوک ہے اس پر یہ کتاب ہے اس میں الگ الگ ریکھیان کی اور ان پر ستھنگ کیے ہوئے ہیں تو اس کا عارض ہوئے تھے بہونام جنمنہ بہت جنموں کے بعد بہونام انیک جنموں کے بعد جنمنہ انتے انتے میں نیانوان مام پرپدیتے مام مطلب مزے بھگوان کہتے جو گیانی مزے پرپننہ ہوتا ہے جیسے ابھی کے پرسنے کے اتر میں کہا تھا کہ اندریوں کو من میں من کو بدھی میں بدھی کو آتما میں یہ سب چھوڑو وہاں سے دے و سروم کر کے کئی بار کہا نا دو تین پرسنے کے اتروں میں کہا ایسے ہی برمہ گینی سے سنا ایسے ہی بھگوان یہاں کہہ رہے ہیں انیک جنموں کے بعد سچ مجھ میں آسلی گیانی یہاں تک پہنچتا ہے اس صددان تک پہنچتا ہے کہ جنمان مام پرپت دیتے میری شرن میں آ کر اس بات کو مان لیتا ہے بس اتنا ہے بس اتنا ہے بس اتنا ہے ایسا مہاتمہ سو درلو ایسا مہاتمہ سو درلو یہ بھی بات ہم نے آسنی کہ بہت ویرلے ملتے ہیں بہت درلو ملتے ہیں آج کے پرسنے کرتے ہیں اور ایسا ہی انٹریسنگ کوئنسیڈنس ہے کہ پہلے سی مجھے تو پتا نہیں تھا یہ کونسا ستسنگ چلے گا کونسے پرشن اتر تو بڑا کنسسٹنٹ ہے جو ہم نے سنا بھی اور جو پڑھ رہا ہے وہ بھی گیان کسی ابھیاز سے پیدا نہیں ہوتا پرتیوت جو واسطہ میں ہے اس کو ویسا ہی اتھارت جان لینے کا نام گیان ہے تو دیرے دیرے جاتے ہیں جسے ابھی موبائل ٹکنالوجی ہوئی سیٹلائٹس ہوئے ائرپلین بنایا ہے جو بھی ٹکنالوجی ہوئی ہے گھر بنانے کی نئی ویل جب بنا سرکلر ویل اس کے پہلے ویل نہیں تھا کہتے ہیں رینونٹنگ دو ویل تو لوگ چل کر ہی جاتے تھے کیونکہ وہ ویل نام کی بات نہیں دی تو جب جسے نے ویل بنایا تو نیا گیان نہیں پیدا ہوا اگر گول ہوگا تو اپنے آپ چل پڑے گا یہ گیان پہلے سے تھا بھیل بننے کے پہلے سے تھا جب راکٹ اوپر جائے گا اس کے آراؤن گھومے گا یا سیل فون سے بات ہو پائے گی جس نے ٹکنالوجی بنائی جائے مشرا یا جو بھی ہو گئے اس سے پھر نیا گیان اتپنہ نہیں ہوا گیان تو پہلے سے تھا صحیح بات ہے سارا کا سارا گیان پہلے سے تھا وہ دیرے دیرے ایک ایک پرتے ہٹ رہی جیسے جیسے ٹکنالوجی کی اور جو گیان پہلے سے ہی تھا گیان کوئی نئی وستو پرابت کرنی یہاں پر کہا پھر سے پڑھتا ہو گیان کسی ابھیاس سے پیدا نہیں ہوتا پرنتو جو واستو میں پیتکش ہے اس کو ویسا ہی اتھارت جان لینے کا نام گیان ہے نیا کچھ نہیں ہے ہمیں انگریزی میں کہتے ہیں there is no such thing as original thought میں نے ایسا سچا اس نے ایسا سچا اس کے وچار میں اس کے وچار میں اسے کہا کہ کوئی بھی ویچار original نہیں پہلے سوچا ہوا جا چکا ہے everything has been thought before all the knowledge already exists we are only uncovering it nobody's یہ ساری discoveries inventions نہیں ہیں اسے کہ invent کیا نیا بنایا we are only discovering what already exists what already is اس کا اس کا مطلب کیا کہ جو بھی ہم گیان کی پرابتی کرنا چاہ رہے گیاں چاہیے گیاں چاہیے گیاں چاہیے گیاں یہ کچھ نیا نہیں کہ اب بیس سے کچھ نیا سمجھے گا ایسی بات نہیں ہے خالی already جو سمجھا ہوا ہے وہ clear ہو جائے گا it already exists clarity آئے جائے گی confusion کی جگہ پہ tire وَاسْو دے وَسَرْوَم جیتنا پڑھا سنا ہے جو مہاتمہ ان سے جو سنا ہے اس سے ضرور کہہ سکتا ہوں یہاں پر انہوں نے کہا واسدہ ساروام یہ گیاں واسدہ میں ہی ہے ہی ایسا ملکہ the truth is ہم مانے نہ مانے جانے نہ جانے سمجھے نہ سمجھے but the truth is ابھی پرشن میں بھی کہا کہ وہ مانے نہ مانے ایسا ہی تھا ایسا ہی واسدہ ساروام یہ گیاں ہمیں سمجھے نہ سمجھے ہم مانے نہ مانے واسدہ میں گیاں ہے مطلب واسدہ میں truth ہے the fact is the truth is that واسدہ ہی سب کچھ ہے شاستر میں آیا ویدوں میں آیا گیتہ میں آیا ستسنگوں میں آیا سنتوں سے سنا سادووں سے سنا گروہوں سے سنا یہاں پر واسدہ ہی سب کچھ ہے یہ واسدہ ہی گیاں ہے سبھی خالی چھوٹا سا کام رہ گیا truth تو ہمارے سامنے پرگٹ ہو گیا ستے ہمارے ہاتھ میں دے دیا چھوٹا سا کام رہ گیا اس کے انوبہ ہو کرنے کا اس کو ماننے کا مانتا نہیں ہے سمجھ نہیں پاتا ابھی سچ نہیں لگتا اس کو ماننا شروع کر دیتا پھر جاننا بھی ہو جائے گا مانتے مانتے چھوٹی سے لگتی ہے سب سے بڑی اپل عبدیس کو سمجھ سکتے جیسے آتا بھگوان کی وانی سے ہمیں اس بات کا پتہ لگ گیا کہ سب کچھ پرماتما ہی ہے یہاں کتنے آنند کی بات ہے سب سے بڑا ستے خود اس ہی نہیں بتا دیا اپنی وانی سے یہاں اونچا سے اونچا گیان ہے اس سے بڑھ کر کوئی گیان ہے ہی نہیں یہ میرے بچے نہیں کھالی پڑھ کے سنا رہا ہوں کوئی بھلے ہی سب شاستر پڑھ لے وید پڑھ لے پران پڑھ لے پر انت میں یہی بات رہے گی کہ سب کچھ پرماتما ہی ہے کیونکہ واسطہ میں بات ہے ہی ہے دیکھو بھئی ہے یہ تو پڑھ کے سنا رہا ہوں اب مان لو جتنا فٹاک سے مان لو جتنا جان لو جتنا اتنے لگ جاؤ تو اتنی آسانی سے بات ہو جائے گی انیلا بہت گھمنا پڑے گا بہت سوچ کرنا پڑے گا اور یہاں پر کہہ رہے ہیں ماتما اندھ میں جا کے یہ سی صدہ انت پہ آگیا کہ ہاں ہاں بات تسائی تھی آج ہی مان سکتے ہیں یا تو کئی سالوں بعد کئی جنموں بعد جب کب بھی مانے گئے جب سمایا گئے تب مان سکتے ہیں سنسار میں پرائے کوئی بھی آدمی یہاں نہیں بتاتا کہ میرے پاس اتنا دھن ہے اتنی سمپتی ہے اتنی ودیہ ہے اتنا بالکاوچل ہے چھپا کے رکھتے ہیں پرنتو بھاگوانی اوچے سے اوچے مہاتما کے ردائے کی گپت بات ہمیں سیدھے شبدوں میں بتا دی کہ سب کچھ پرماتما سویم ہی ہے اس سے بڑھ کر ان کی اور کیا کرپا ہوگی پرشنہ کیا ہے کرپا چاہیے بھاگوان کی کرپا چاہیے بھاگوان کا پسات چاہیے تو یہاں پہ کہتے کی کوئی یہ نہیں بتا کہ بیل گیٹس کی کوڑ اپنے کوڑ کا رہ سے نہیں بتا کہ ایمازان کا کوڑ نہیں کوئی کر پاو گے کہ یہ اتنے جلدی یہاں سے کیسے ہو جاتا ہے بزنس سیکرٹ پیٹنٹ لا میڈیکل جو بھی کوئی نیوکلیر ٹکنالوجی ٹرمپ نہیں بتا وہ کیم جونگ سے اس کو ڈی نیوکلیر ایسے کرے گا لیکن اپنی نیوکلیر ٹکنالوجی نہیں دے گا ایسا کوئی کچھ نہیں بتایا گا اپنے رہ سے کی بات اپنے پاور کی بات اپنے مہتو کی بات اپنے گیان کی بات اپنے خود بنے رہے بڑے یہ کہہ رہے یہاں پہ پر بھاگوان نے خود آ کے سیدھی جو سارے سندھوں کے ردہ میں جو چپ ہوئی بات ہے پھٹاک سے نکال کے خود ہی رکھ دیا اور گونسی کروپا چاہیے سارا ستھے ہی سامنے رکھ دیا اور کس کس کروپا کی اس کو لے کر جو دوڑے گا اس کا پرسات پا لیا جتنا بھی سنسار دیکھتا ہے وہ چاہے ورکش پہاڑ پتھر آدھی کے روپ میں ہو چاہے منوش پشو پکشی آدھی کے روپ میں ہو سب میں ایک پرماتمہ ہی پریپورڈا ہے واسودیو ساروان یہ کیسے کیوں اپنے سپنے کو لے کر آؤ جب سپنا دیکھتے ہو تو سپنے میں پرکشا پشو پکشی پتی پتنی پہاڑ سائیکل چڑیا گھر دوار سب ہی دیکھتے ہو نا تو اس میں کون منا ہوا سب کچ سب کچ کون ہے سپنے میں سپنا دیکھ رہی ہوئی ہے نا اور دوسرا کون ہے اس میں تو کوئی ہوئی نہیں سکتا کتنا بڑا ہو اچھا ہو گیانی ہو دھنی ہو برا ہو گنڈا ہو کیسا بھی سپنے میں جو کچ بھی ہو اور کھوڑ بھی ہو سپنے میں اور دوسرے والے بھی ہو سب کے سب ایک ہی تو ہے سمدرکہ اداران جو ہم لے ساغر کی لہرے کتنی بنی ہجاروں لاکھوں لہرے بنی لمبی لہرے بنی چھوٹی بنی بڑی بنی اوچھی بنی زیادہ دیر تک بھاگنے والی بنی جلدی نشٹ ہونے والی بنی ساری کی سارے اتنے یوگوں سے چل رہی لہرے اتنا کا اتنا ویسا کا ویسا پانی وہ سوارم کھو دی ہے نا ساغر ہی ہے ایسے ہی اس بات کو دھیان دوارہ اگر سمجھے پہلے مان لے اگر بھگوان نے کئی گروہوں نے کئی سنتوں نے کئی تو مان لے ہوگا بھئی ہمیں نہیں پتا چل رہا کیسے لیکن ہوگا اور پھر اس کو اگر دھیان دوارہ سمجھ لے اس پر وشواہ سے رکھے اتوہ سپنے کا ادارن رکھے یا سپنے کا ادارن بھی بھگوان کا خود کا ادارن ہے میرا ہوتا تو اس کی قیمت نہیں ہوتا اس کا پرباہ بھی نہیں ہوتا تھا بھاگوات میں ادھو گیتہ میں اپنے جیوان یاترہ کے انتیم دن جو آخری ادھو دیش آخری اوپر دیش دیں گے تو سب سے اوچھا ہوگا اور سب سے پریہ اپنے ششکو دیا اور جن سے بڑھ کر جو ان کو پریہ تھا ادھو اس کو دیا آخری دن دیا ایک ہی بچا یادوں میں اس کو بتائی بات کہ چلنے کے سمجھ لاسٹ راست ہے اس میں یہ ادھو گیتہ میں پڑھ گئے اور یہ بھاگوات گیتہ میں ارجن کے لئے بھی کہا پرماتمہ کی جگہ ہی یہاں سنسار دیکھ رہا ہے باہر سے سنسار کا جو روپ دیکھ رہا ہے یہاں تو ایک چولہ ہے جو پرتکشن پریورتنشیل ہے ناشوان ہے پرماتمہ اس کے بھیتر ستہ روپ سے ایک پرماتمہ تتو ہے جو اپریورتنشیل ہے ابھی ناشی ہے یہ کا مطلب کیا ہوا ہے جو سوپنا دیکھتے ہیں ہم سو گئے لیکن سوپنا دیکھنے کی شکتی ہے ہماری ایک بات کرنے کی شکتی سے میں بات کر رہا ہوں سننے کی شکتی سے آپ سن رہے ہیں کہیں ادھر ادھر آنے کی شکتی سے ہم یہاں تک آئے بیٹھ پائے ہر ایک ایک ہی شکتی ہے جیون شکتی وائٹل فورس ایک ایک ہی شکتی ہے ہم ہی شکتی ہے یہ زندہ ہے یا مردہ ہے اگر زندہ ہے تو سب کچھ سمجھ سکے گا دیرے دیرے سب سمجھ میں بات آجائے گا مردہ ہے تو کچھ بھی کرو کچھ نہیں پتا کرے گا کسی بھی نیلا پنجام رچ نیلا لڈو پیڑے کھلا ادھر میں بٹر رکھو لونی رکھو کچھ نہیں ہوگا پھر بھی مردہ ہے کیونکہ وہ جیون شکتی چلی گئے اس سے یعنی اس کو نئے دھوتی پیناتے اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں جنوی پیناتے ہیں نیلا تے دھلا پھر بھی نیا گرم کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ مین شکتی چلی گئے جیون شکتی اور جیون شکتی ہے شپ ریک ہو گیا جہاں سے پھیکا گیا سمجھ میں گیا کس دن ہو گیا لتڑا گیا کچھ نہیں ایک دم مرنے کو آ گیا کچھ پاس آورٹ ہو گیا لیکن جیون شکتی جو اگر ہے ہیلی کپٹر نے اٹھا لیا اس کو صدار لیا تو سارے کے سارا ویسے کے سب واپس آ گیا ہے نا جیون شکتی ہے تو سب ہے جیون شکتی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے تو جیون شکتی ہی آلگ آلگ شکتیوں میں سنچاریت ہوتی ہے چلنے کی بولنے کی دیکھنے کی سمجھنے کی سونے کی جاگنے کی کھانے کی پچانے کی کمانے کی رائیٹ انہوں میں ایک سنچار کیا ہے سپنا دیکھنے کے سو تیسے ہمیں سپنا دیکھ لیا اور اس کے سنچار نے اتنے سارے سب بنا لیا اپنے سپنے میں تو یہاں پر جیسے کہاں باہر سے سنسار کا جو روپ دکھ رہا ہے چولا ہے ناشوان ہے پر اس کے بھیتر ستہ روپ سے ایک پرمات و تروپ پریورتنشل عبیناشی ستہ ہے سپنے میں جو سپن پاتر دیکھے وہ تو بنے ہیں اور بگڑ جائیں گے دو بجے بنے ہیں تین بجے بگڑ جائیں گے دوسرے دن دوسرے کوئی لوگ دیکھیں گے اور کچھ دیکھے گا لیکن جو سپنے دیکھنے کی شکتی جو تھی کل کے سپنے میں بھی وہی کام کر رہی تھی آج کے سپنے میں بھی وہی کام کر رہی تھی کل والے سپنے میں بھی وہی کام کر رہی تھی اور اچھے جو بنے تھے انہوں میں بھی وہی شکتی تھی بورے جو بنے میں انہوں میں بھی وہی شکتی تھی اور وہ شکتی میری تھی مجھ سے ایک تھی میرا سوروپتی جو اپنے دیکھ رہا ہے وہ تو ایسے جیسے بھگوان کا اگر اس کے سامنے رکھے اس کی جو شکتی ہے بھگوان کی اس کو ابھارنے کی سنسر کو کھڑا کرنے کی تستاسان مہت برم یونیم بھگوان اسی ساتوی عد ہے کہ اشلو کے پہلے میں کہتے ہیں کہ وہ میری برم شکتی ہے جیو بھوتا مہا باہو یعیدم دھار یتے جگت کہ وہ جو میری شکتی ہے برم نام کی جو برم اور برم کہتے ہیں نا برم پراپتی برم گیانی برم لین وہ جو میری برم شکتی ہے وہ دھارن کرتی ہے سارے جیووں کو جو بھی دکھائی دے رہے ہیں اشوینی نام سے یوگیش نام سے ہیتل نام سے پریتش نام سے کوشی کا نام سے بچوں کے روپ میں اتوہ جڑ سورو میں اس ساروں کو دھارن کرکے جو رکھئے میری شکتی نے میری برم شکتی نے جیسے میرے سپنے کی شکتی نے سو لوگوں کو کھڑا کر دیا جڑ کو بھی میرے سپنے میں دھارن کیا ہے چیتن کو بھی دھارن کیا ہے جڑ چیت جڑ دونوں کے مشرن کو بھی وہ میری شکتی ہے اس نے دھارن کر کے رکھا ہے اور میں اس کا آدھار ہوں آنش رہے ہوں ایسے چودہ وے دہ میں گھنٹ رہے وے بھاگ یوگ اگر پڑے تھے اس کے آنٹھے میں بھگوان کہتے ہیں کہ اس لیے میں مین ہوں مکھی ہوں کہ اس شکتی کا آدھار ہی میں ہوں پندر وید ہے پورشتم حد ہے پورشتم یوگ کہ انتھے میں بھی کہتے ہیں جڑ اور چیتن تو ہے وناشی اور وناشی ان دونوں سے پرے تیسرا اور کوئی ہے وہ پورشتم نام سے جانا جاتا ہے تیسرے والی بات کہتے ہیں کبھی سنن نہیں تھا تین ہے کر کے ایک جڑ اور ایک چیتن وناشی ہے اور ناشوان نہیں سنتے ہیں گیتہ میں بھگوان کہتے ہیں تیسرا بھی ہے کیسے جیسے سپنے میں اگر دیکھیں ہم تو سپنے کے پاتر ناشوان ہیں دو بجے کہیں سے آدھے تین بجے ختم ہو گئے پتہ نہیں کہاں سے ہیں پتہ نہیں کہاں چلے گئے اور دوسرے دن پھر سے آیا پھر سے چلے گئے بار بار اور ان میں جو عوی ناشی میری شکتی ہے سپنے دیکھنے کی شکتی جو ہے وہ عوی ناشی ہے وہی بار بار سب کو دھارن کر دیا اور تیسرا کون وہاں میں نہ میں وہ سپنے کے پاتر ہوں نہ میں خالی میری شکتی ہوں دھارن کرنے والی میں تو شکتی مان ہوں شکتی مت ہوں شکتی کا آدھار ہوں سپنے دیکھنے کی اتنا ہے لیمیٹڈ ایگزیمپل میں جیسے سوریہ کے کیرنے ہیں سوریہ کا پرکاش ہے اور وہ جس پر بھی پڑے پتھر پر پڑے گوبر پر پڑے تو اس کو چمکا دے لیکن سوریہ سوائم اس کا جو سروت ہے سورس جو ہے وہ سوریہ بھی سوریہ نام کی وستو بھی ہے سوریہ نام کا کوئی وقتی بھی ہے سوریہ نام کی کوئی ایگزیسٹنس ہے اس کی آبھا ہے پرکاش ہے اور وہ پرکاش جس پر گرے گرے اس کو وہ پرکاشت کر دے وہ بھی ہے تو جڑ وستو ہے جس پر بھی گرے سیکل پر گرے تو سیکل دکھنے لگ جائے وہ ایک بات ہوگی جڑ وستو پرکاش روپی شکتی بیم the rays the light وہ شکتی اس کو چیتن کر دے ہے نا وہ بھی ہے اور اس شکتی کا جو آدھار شکتیمان سوریہ جس کو آکار ہے جس کا روپ جس میں گرمی اور گریوٹی اور پرکاش روپی گھن ہے جس کی لیلہ ہے کہ وہ گھومتا ہے چمکاتا ہے سب کو پکڑ کے رکھا ہے ہے نا اس کے روپ ہے گھن اس کا نام ہے بھاسکر نام ہے میتر نام ہے سوریہ نام ہے غیتری نام ہے ثابتری نام ہے ثابتو ہے نا یہ جو سوریہ کے جو بھگوان کے نام ہے نام ہے روپ ہے گھن ہے لیلہ ہے اس کی کتا ہے کتا ہے مہتری نام ہے موسیقا اے اس میں سحبتی کیا سانچار ہو گیا تو اس کو اٹھا رہاں بٹھا رہاں ڈھ Issы شماال ناچ نہ ٹاگنا تھا اس کو زمانیcek اینئیشن کرتے ہیں خالی ڈرائنگ کرتے ہیں whoo ڈرائنیگ کرتے ہیں مک schwانی کرتے ہیں اور پھر اس کو اس کو آپ کیا آئی مکہ اسے ایسے جڑ دے کو شریر کو شکتی کا سنچار ہو گیا ایسے شکتی کا کوئی آدھار ہے یہ کھالی شکتی نہیں ہے شکتی مانو تو بھی تو شکتی ہو کامن سنس کی بات ہے لاجک کی بات ہے سمپل بات ہے کامپلگیرر نہیں ہے شکتی اپنے آپ کے شکتی مان ہے شکتی مت ہے تو اس کی شکتی ہے شکتی کا کہنے کی آدھار ہے جسے شیو بھی کہتے ہیں ہم لوگ شیو راتری ہوئے ہیں شیو کی شکتی ہے بھگوان کی شکتی ہے بھگوان کی پرنا تو ایسے پھر اس شکتی نے جس کو بھی سنچارت کیا وہ جیوان تو لگنے لگیا جیوان وہ دکھائی دینے لگیا تو جیسے سوریا کا پرکاش اس پرکاش کے شکتی کا گھن ہے کہ وہ دکھائی دیتی ہے جس پر بھی پڑے وہ دکھائی دینے لگے پرکاشت ہو جائے ایسے ہی چیتن شکتی بھگوان کی جیوان شکتی چیتن شکتی اس کا کیا اثر پڑتا ہے وہ پرکاشت نہیں کرتی چھمکانے نہیں لگی وہ جیوان کرتی ہے پرکاشت ہے تو ہزار اگنا جس پر بھی وہ گرے گی چیتن شکتی جہاں بھی جائے گی وہ جیوان ہو جائے گی تم تو پہلے مردے تھے تو کہیں سے بن گئے کیسے ہے اور وہ بھی اس میں جیوان شکتی جب آ گئے ماتہ کے پیٹ کے اندر گرب کے اندر جیوان شکتی سنچاری سے ہم جیویت ہو گئے اب جب تک جیوان شکتی چل دیتا تک اپنے آپ کو بہت سامجھ کے جو بھی سامجھ کے limited ہو کر ہمیں بات یہ کرنی کی limited دے کو چھوڑ کر شکتی کے ساتھ ایک ماننا ہے پہلے جیسے سوپنا پاتر ایک بار جا کے کہلے کہ میں آئیم ناٹس جیتو بھائی پیٹو بھائی کچھ آئیم اس اینرڈی جیتو بھائی جیتو بھائی جیتو بھائی جیتو بھائی جیتو بھائی سوپنا دیکھتے سامجھ ایک شکتی سامجھ کے ساتھ ہمیں کام کرے سوریہ نے ایسا نہیں رکھا کہ دس سیکشن اس سپیسیفک فر امریکہ کہ ان کا جی ڈی پی اتنا ہے ان کا ٹکنالوجی سے اور یہ پھلت ہوئی ہے بچا کچھا چھے دوالا پرکاش بھارت کے لیے گنڈے لوگ بدماشا جو بھی ہے وہ تو اپنا مہاراج فکتے جارے سوریہ پرکاش جس پر گرے گا جو جدر گھومے گا جس آئے گا سب کو بناتے ہیں اس لئے تمہیں اور میں سے کوئی فرق نہیں ہو ہی نہیں سکتا ایک دوسرے سے بڑا ہے شریشتہ ہے گیانی ہے یہ ایک دم بخواس بات ہے ہاں the only truth is we are the same we are the same we are the exact same تو یہ اپنے اس کو اچھی طرح سے پکا جان لے ہاں ہم first step is I am one with that energy برہم شکتی جیو آتما جیو اور چیتن کی ایک طرف I am only that I am only آتما روپ سے جو energy the next step is ninth chapter میں بھگوان کی راج ویدیا راج گویا یوگ the secret of secret راج مالو king with their the king of all knowledge گویا secret mystery the king of all mystery the main and I am one with him already because my energy with which I dream is not separate from me I take it with me everywhere and I carry it it is me it's one with me it is in me there is no separate energy کوئی بینک میں جا کے ویڑرا کر کے نہیں آتے ساتھ بجے سے پہلے کیونکہ آج رات کو سونا ہے وہ سو اپنے دیکھنے کی energy ادھر ہی رہ جائے گی تو سو اپنا نہیں ہوگا ہے نا یا تو انڈیا جاتے سے ہمیں فٹا فٹ سوٹکیس میں باندھ کے نہیں لیتے اپنی شکتی کو اپنے ساتھ ہمیں کی ادھر بھی کامے آئے گی ادھر بھی لگے گی جہاں میں جاؤ میرے ساتھ میری شکتی آگئی کیونکہ شکتی ہمیشہ شکتی مت کے ساتھ ہوگی شکتی ایمان کے ساتھ ہوگی شکتی کا آدھاری شکتی ایمان ہے شکتی ایمان ہے تو شکتی ہے سیدھی بات ہے نا شانت مند سے honest مند سے اگر سوچے تو کوئی رہ سے نہیں ہے کوئی کامپلیکی ڈی بات نہیں ہے ایک دم تو جیسے میرے ساتھ میری شکتی چلی کیونکہ شکتی اور میں الگ نہیں ہوں میری ایسے ہی بھگوان کے ساتھ بھگوان کی برمہ شکتی پرماتما کے ساتھ پرماتما کی برمہ شکتی سوری کے ساتھ سوری کا پرکاش سوری کہی جہاں اس کو الگ سے یاد نہیں رکھنا بڑے گا کل والے سال میرے کو پرکاش کے لیے رکھنا ہے ایسے بھگوان کے ساتھ بھگوان کی شکتی ہمیں اگر میں شکتی ہوں شکتی روپ سے ہے تو میں تو بھگوان کے ساتھ ہوں ہمیشہ بھگوان سے الگ کیسے ہو تو راج ویدی راج گو یہ لوگ میں کہتے کی اور اتنی بات کی تو ہے ہی ہوں ہے نا وہ ایسے الگ ٹکڑے ٹکڑے ہے ہی نہیں ایک ہی ہے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہے اس لئے ساتھ وید دہ میں کہا کہ سب کچھ واسدے بھی ہے پھر بھئی کس سے جگڑے مول نینا ہے کس کے پجڑے میں پڑنا ہے کس کو سودار کرنا ہے کس کا راگ دویش کس سے ارش جلن کس سے بچانا ہے کس سے الگ رکھنا ہے کس جا کر کے کون سی جھنجٹ ہے جیون میں سب کچھ اگر میں ہوں اور میں بھی صاحب اور میں ہم سے واسد میں وہ یہ ہے تو ہی تو یہ کون سا ٹھیک ہے جب پہنچیں گے جتنا ملے گا ملے گا سب ٹھیک ہوگا سب ٹھیک ہو ہی رہا ہے ہوگا ہی سارے پرابلم ساری جھنجٹے ساری مسئبتے ساری ٹینشن سارے وریز وہ ڈیویجن میں آگئی اگیان میں آگئی کبھی نے چھوٹے پھندے دکھوں سے آج کہا جسے برہمہ کا گیان نہیں جب تک یونیٹی کانشن برہم برہم یونیٹی فرگیو میرے رام سکدار جی مار جی یہاں پر روک ہے تو کھلی پڑھنی کی بات تھی لیکن یونیٹی کانشن برہم مطلب جب تک یہ پتا نہیں چلا کہ یار یہ الگ الگ سپنا پاتر نہیں ان سے مجھے جگر نہیں کسی کو کچھ صدار نہ نہ نہیں کوئی گنڈا ہم لوگ سب ایک ہے تھوڑے سامنے کے لئے الگ کچھ سنسکار کے قرآن الگ پاتر کھیل رہے ادھر ہاتھ جوڑ کہ بھگوان نہیں چاہیے جو کل ملے گا فیوچر میں ملے گا بھگوان نہیں چاہیے بہت اُلٹا ٹگنا پڑے بہت میں نہیں کرنی پڑی گی بھگوان بھی نہیں چاہیے بہت کامپلیکیٹر ہو سامنے کے لئے پرشنے کے ادھر میں بھگوان چاہیے جو سیمپل ہے اور ابھی پتہ چلے اور ہمیشہ میرے ساتھ رہے یہ ایسا بھگوان ہے تو وہ تو تیسا تب ہی ہو سکے گا اگر سب جگہ اپل ابدہ ہے سب سمائے اپل ابدہ سب میں اپل نہیں تو مشکل ہو جائے کہ کہیں جانا پڑے گا اس کو لینے کے لئے اپنے کوئی الگ چسما پہنا پڑے گا ٹھیک سے دکھائے دینے کے لئے دوسری بھاست پڑھنی پڑے گی سمجھ سنسکرود سکھنا پڑے گا یہ سب کرنا پڑے بھگوان بھگوان نے کہا بلکل سلو سمپل ہوں ستہ سدھ ہمیشہ ہوں تو بلکل سیدھی بات سلو سات پڑنا ہو گیا اور زیادہ پڑے نہیں اور انشتہ نہ نہیں اور بار بار ایک اس نہ کرو گرو نیس جو سلو بچ کو بہت سمات بہت سن سلو صح 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 کہتا ہوں وہی بارم سادھے ہیں سب سے موسٹ امپورٹنٹو گین ایس ڈائٹ ہے نا یہ دکان اچھی چلے جو پرموشن ہو جائے تو وہ اتنا گرین کارڈ ہو جائے یہ بارم سادھے بستو نہیں ہے ہوگا تو ہوگا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا سپنے میں کسی کے پاس گرین کارڈ ہے کسی کے پاس نہیں ہے کیا فرق پڑا سپنے ہی تو آخر ہے اور وہ گرین کارڈ والے بھی اور بینہ گرین کارڈ والے بھی دونوں ایک ہی ہے ہے تو پھر کیا مطلب ہوگیا ہے نا تو اس سے اوپر اٹھ کے بارم سادھے بستو یہ ہے کہ اپنے یہ جو سہج تھی تھی constant steady state of mind mindset پکا steady state میں ہو جائے ہمیشہ سہج گتی میں کپ رابط ہو جائے یہ ملے اس کی سادھنا ہو اس کے وشہ میں بچار ہو ایسے شاستروں پڑے ایسے سب سے سنے ایسا دھیان کرے اس پر دھیان دے اس جھنجٹ میں نہ پڑے کہ یہ ہمارے گروہ ہے یا دوسرے کے گروہ ہے اور یہ اپنا آثرم ہے دوسرے اور یہ سب سبی آثرم قیمتی تب ہی ہے جب ہی اس گیان کو دے رہتا ہوں تو اس آثرم کی اس گروہ کی اس سانت کی اس سادھو کی کوئی قیمت نہیں کوئی جگہ نہیں کوئی ضرورت نہیں اگر اس نے اگر اس کے آگر نہیں پڑے پڑے ہنی اگر اس کو پڑے پہنے حدید ہوں رہا ہے اسے ہوں ہے نا یہ بات پڑے 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 ہی ہے دوسری بات جو یہ ہم اس کے ڈیزروڈ ہیں اس سے بڑھ کرے ہم یہ جو ہے ایسی بات نہیں ہے کہ کھالی ہندو لوگوں کے لیے کھالی پورش شرر میں آئیں گے تب ہی ملے گا یہ سری شرر میں اس جنب میں یہاں تک جاس پاؤ گا اگلے جنب میں آنا پڑ گا پھر ملے گا ایسی بات نہیں ہے اتوہ برامنوں کو ملے گا بنیے کو نہیں ملے گا ایسی بھی بات نہیں ہے سب کے لیے برامن میں بھی وہی ہے وہ کڑی پیرا اس میں بھی وہی ہے اور جو بنیا ہے بنیاں بٹن کے بٹھا ہے مرمورے بیجر ہے اس کے مس میں بھی وہی ہے یہاں تک مرمورے میں بھی وہی ہے بٹاسے میں بھی وہی ہے تو پھر یہ تو بلکل اگل اگلان کی باتیں ہوگئے اور تیسری بات پھر ختم کرتا ہوں اور یہ سب کو مل سکتی ہے بلکل اس ہی کو ملانا چاہیے اس سے زیادہ قیمتی وستو نہیں اور سب کو مل سکتی ہے یہ جیون کا عدیش ہے میری جیون کا عدیش ہے بار بار جا کے سب کے سامنے گئے بھئیہ مل سکتی ہے یہ کسی کے باپ کا اپنا الگ سارا گھوا مل نہیں ہے بلکل یہ بلکل مل سکتی ہے کسی کو نہ کہنے دے کسی کبھی نہ سوچے یہ تو اپنی لیے نہیں اپنے سے نہیں ہو سکتا یہ تو ابھی تو سنسار بھی چلانا ہے بعد میں جب سمع ہوگا تھا تو اس بات کا سمجھ میں مشکل کیا ہے اتنی آسانی کرتا اس پر پکا کرے دھیان کرے تو ماں ہوتے سامنے بچوں کو پالتے سامنے پتی کی سیوہ پر پکا کرتے سامنے بھی بلکل فرس فولی ساکشادکاری ہو سکتی ہے ہونی چاہیے تو یہاں تک بات چلی تھی تو اچھو نہیں بھائی اس پیریگرپ کن ختم کر دینے کھالی اور پھر دنے then we will do I think we should do براما چھتے it's important it was a great satsang it was a wonderful question answer session and this is an amazing شاسترہ that we're reading so we should absorb it truth is simple truth is simple truth is never complicated بڑے میں بڑا ستھے کوئی بھی کوئی رشیہ کے ساتھ کھلوجن ہوا ٹرمپ نے کیا کی نہیں جو بھی ہوگا ستھے جب پہنچ پہنگے ستھے تھے وہ تو سمپل ہوگا ہے yes or no it's that simple yes or no سیدھی ہے اس میں کوئی کمپلکیٹر نہیں ہے اس کو دھاکنے کے لیے سارا جو بنا وہ کمپلکیٹر ہوگیا پھر اس میں سب نشت برشت ہوگیا who knows what the truth is but the truth at the end is simple always the param truth is param simple جتنا بڑا ستھے اتنا زیادہ آسان ہے ایسی بات ہے واسطہ میں اور جو سب سے بڑا ستھے وہ تو سب سے آسان ہے کیونکہ وہ already existing ہے already present ہے already صد ہے تم میں مجھ میں اور تم دونوں کے بیچ میں جو ہے اس میں سب میں انو انو میں وشنو کا نام جو وشنو کے انو انو میں جو ویابتہ ہے وہ وشنو سرو ویابتہ اتنا سب بھرا ہوا ہے تو سب سے truth is simple and goodness truth is good also and it's good goodness is beautiful it's filled with love it's a very simple simple truth simple life so پرنتو اس کے بھیتر ستہ روپ سے ایک پریورتن چلے یہ تو پڑا یہ بھول یہ ہوتی ہے مہاتمہ کہہ رہے کہ اوپر سے چولے کی طرف تو ہماری درشتی جاتی ہے اور وہیں ٹک جاتی ہے پر اس کے بھیتر کیا ہے اس طرف ہماری درشتی جاتی ہی نہیں اس لیے بھگوان کہتے ہیں گیتہ کے اٹھار ویدہ میں پچپنوش لوک میں منوشی میرے کو تتو سے جان کر پھر تتکال میرے میں پروشت ہو جاتا ہے تو تتو سے جاننا کیا ہے جیسے سوتی کپڑوں میں روئی کی ستہ ہے مٹی کے برتنوں میں مٹی کی ستہ ہے لوہے کے آسٹر شاسروں میں لوہے کی ستہ ہے سونے کے گہنوں میں سونے کی ستہ ہے ایسے ہی سنسار میں پرماتمہ کی ستہ ہے یہاں جاننا ہی تتو سے جاننا ارطات انوہو کرنا ہے تو بھگوات گیتہ میں بھگوان کہتے ہیں اس تتو کو جان کر نیاتم درشتم چا پروشتم چا گیارویت دہمی بھی کہتے ہیں بھگوان اس کو جان کر گیاتم درشتم دیکھ پاتا ہے پھر پروشتم چا تتو سے as if he then lives in me جیسے سپنے میں اگر کسی کے دھیان میں آگیا ہے کہ میں سپنا تو دیکھ رہا ہوں لیکنے جی سپنے میں میری چار ہاتھ لگ رہے ہیں تو میری ٹانگ کڑ گئی لگ رہا ہے ہے نا سپنے میں اگر دیکھائے دیا کہ میری ٹانگ کڑ گیا پھر لنگڑ رہا ہوں میں کھون ہو رہا ہے اگر سپنے میں پتا چل گی یہ ایسا لگ درہا دیکھتے رہا ہوں میں اپنے آپ کو لیکن یہ ہے میرا سپنہ اگر اتنا پتا چل جائے کہ اور پھر لیکن میں جو سپنے دیکھنے والا آرام سے سویا ہو کوئی مصیبت نہیں میں نہیں ہے تو دیکھ بھی پا رہے ہیں گیا تم جان لیا درشتم چا دیکھ بھی لیا چا پرویشتم چا پھر کوئی مصیبت کے لیے کوئی نیگٹیویٹی کے لیے کوئی سطان نہیں رہا مین بات اس کے سب سے بڑا ریوارڈ پھائدہ کیا پھائدہ نہیں تو کام کیوں ہم تو گزار دیا پھائدہ کی بات بولو نکری مال کی بات بولو اس سب سے بڑے فائدے کی بات ہے کیونکہ اس کے بعد جیہوں میں نیگٹیویٹی ہی نہیں رہے گی ہے نا کوئی نیگٹیویٹی کسی اب ہے کوئی ڈار نہیں کوئی انسیکیورٹی نہیں کوئی میزری نہیں کوئی انگزائیٹی نہیں کوئی پرابلم نہیں کوئی ٹینچن نہیں ادھر رہے تو ادھر ادھر رہے تو ادھر سب میں پرس کلاس اگر انو پھائی تو اس سے بڑے اور فائدے کی کیا بات ہوگی مل بھی سکتی ہے سب پاسے ہوگی بلکل ستری کے لیے بلکل مل سکتی ہے بلکل ایک دام بات غلط کہ ستری کو نہیں پرابط ہو سکتی کیوں نہیں مل سکتی اس میں کیا ہو سکتا ہے اس تری تو پہلے اچھے پہلے سامن لیں ہم تو گدھے اپنے اٹھک جائے ایسا نہیں ہو سکتا اپنے ایسا نہیں ہو سکتا دنیا داری تم نہیں سامجھتی تو ایسے ہی رہے جائیں بھاگت میں ایسی قطع آتی ہے کرشن کے عوشن میں بھومن لوگ پیچھے رہ گئے تو برامنوں کی ستریہ انہیں پہلے پرابط کر لیا بھگوان کو وہ جو جاتے تھے ون میں بلکل کے ساتھ اور سب کے ساتھ برامن نے کہا ایک سوار برامن یگے کر رہے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں عید پڑھنے پڑتے ہیں دعا چاٹنا پڑتا ہے بھوگ لگانے پڑتے ہیں پھر انشتان اس کے بعد بھگوان ملتے ہیں برامن کی ستریہ کو کھلا رہی ہے بنا کے تو ایسے ہی اور پھر ان کے عقل آئے تو ان کے چرنوں میں پڑھ گئے کہ اوہ مہ گار ہم تو گدے بن کے یہی کرے تم تو بھگوان کو اپنے اٹھا کے کھلا رہی ہو کر کے جب قیان پرابط ہوا کہ یہ گوالہ ہی ہے واسدیو جس کے لئے کہاں واسدیو سروم کر کے تو ستریہ انہیں کب سے ملا لیا گوپیاں تو ستریہ تھی تو یہ اپنے آپ کو کم نہ مانے کبھی ماننا ہو تو اپنے آپ کو زیادہ مانے ان سے وہ آسدہ میں کہتا ہوں تو یہاں پہ آج کے شاسترہ پارٹ کے بات کروکتے ہیں پھر let's do some بھگوٹ چرچہ بھرامو چرچہ آشینی بھائی آپ کہہ رہے تھے کچھ